بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے سب بہن بہنمیت کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کہتے ہی اپنے آج کے لوگ کا آغاز صبح صبح کا ٹائف میں نماز پڑی ہے کرنے پاکے پلاوت کی ہے تو آج سچی ملا تھے پاک بھائی پیاس کی گھر میں تو سب سے پہلے اٹھ گئے جلدی اٹھیں کیونکہ کام تھوڑے زیادہ تھے تو بھائی اسلام کو بھی ناشتہ بنا کر دینے ہیں بھائی اسمان بھی آئے ہیں ان کو بھی ناشتہ بنا کر دینے ہیں تو اٹھا گنتی ہوں دہی تو ہے لیکن دہی مطلب آرڈر ہمیں مجھے ملا تھا کہ مکھا نہیں نکالا دہی دیگوں میں ڈالنے کے لئے رہنے دیں تو وہ دہی آج مکھا نہیں نکالوں گی مشین نہیں لگاؤں گی اس کو نکال کے دیچکے سے نکال تو فریج میں رکھ لیتی ہوں پارٹی میں کسی بول میں ڈال کے زیادہ ہے تو جو گھر استعمال کے لئے وہ کسی پارٹی میں ڈال کے رکھ لیتی تو باقی چاہے نا وہ دیگوں میں ڈالنے کے لئے رکھ لیتی ہوں تو آٹھا گنتی ہوں چائے میں ناکھ لیتی ہوں اور اب بھی عباس اٹھے تھے دوبارہ پھر سو گئے ہیں اور بھائی اسمان بھی ابھی سو رہے ہیں تو ناستہ بنا کر دیتی ہوں میں تو رات کو چلدی سو گئی تھی اب بھو میرا چاہے چولی گئے گئے تھی آبی کی گھر نمار بیٹی کی تبیت کافی زیادہ خراب تھی تو اس کا پتہ لینے گئے تھی تو کب بھائے ہیں مجھے کچھ پتہ چل رہا ہے میں کافی دے تک میں یہاں آٹھ تقریباً آٹھ بھائی تک تو میں ہرا کو یہاں لے کے بیٹھی ہی تھی وہ رو رہی تھی تو بھابی دھک گئے تھی تو برتنوں کہہ رہا ہے میں نے دوئے سارا کچھ کیا تو بھابی کہنے لگے کہ اپنا ہرا کو تھوڑی دیر پکڑ لیں میں تھوڑا سانس لے رہا ہوں تو وہ یہاں میرے پاس سو رہے تھی تو بھابی اس کو لے گئیں ہرا کو لے گئیں تو میں ابھی بس سو گئے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کابہ مل ہو گئے ہیں تو ابھی فیلحال باہر بادل بنے میں ایک دفعہ پہلے میں اٹھی تھی تو باہر نکل کے میں نے دیکھا تو مطلب نہ ہلکی ہلکی کنیاں آ رہی تھی لیکن ابھی بادل بہت ہے لیکن بارش نہیں ہے موسم تھنڈ ہے آج اللہ کا شکر ہے آٹا گھنتی ہوں آٹا گھننے کے بعد صبح صبح میں کسی کا اگلا نہیں کروں گے کسی کا شکوہ نہیں کروں گے کسی کو کچھ نہیں بلوں گی تو وہ بات میں بتاؤں گی آپ نے دیکھا ہی ہوگا اب آس کے ویڈیو میں اس نے کال مجھے کتنا زلیل کیا لیکن صبح صبح میں ایسے ویسے کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ ابھی میرا مائٹ جو ہے وہ فریش ہے تو میں کوئی بھی سٹرس جو ہے وہ نہیں لینا چاہتی کرتے ہیں اپنے آج کے بلوگنگ کا آغاز آٹا پہلے تو میں دوپہ کے لئے بھی گھنڈ لیتی تھی لیکن آج آٹا تھوڑا کم گھنڈ ہوگی کیونکہ پھر روٹی بنی بنا یاد جانی ہے تو اس لئے صرف ناشتے کے لئے آٹا گھنڈ لیتی ہے بس باقی چچولی لوگوں کے لئے وہ میں بعد میں ناشتہ بناوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے بھائی اسے مان جو ہے نا وہ جلدی ناشتہ کر لیتے لیکن چچولی لوگ تھوڑا دیر سے کرتے ہیں تو ان کے لئے بعد میں ناشتہ بناوں گی پانی کو بوائل آ چکا تھا اور ابھی چائے کی پتی آٹ کر دیتی ہوں اور ساتھ میں صرف اتنی سی چینیں باقی چینیں بعد میں آٹ کروں گی کور کر دیتی ہوں پر سے اپنے لئے نکال کے پھر بعد میں جہاں ہے یہ اباس کے روٹی بن رہی ہے یہاں پہ میں نے ابو جی کی روٹی بنا لی ہے اور ابھی مکھن لگا دیا میں نے تو دہی ساتھ میں دیتی ہوں ابو جی کو پھر یہ بھائی اسمان کے لئے اور بھائی اسمان کے لئے بنا دیوں پھر باقی کی کام ابھی باہر نہ وہ دیکھیں ابھی اتنا دین نہیں چڑھا اندھیرہ ہے ابھی تھوڑا تھوڑا دیکھیں اس سے پہلے میں پھٹا پھٹا سے ناشتہ بنا کے باقی کے سارے کام چاہیں وہ ختم کرنے ہیں اچھا جی اپو جی کو دیا ہے اور اپو جی نے تھوڑا ناشتہ کیا اور یہ بھائی اسمان کے لئے اور اباس کے لئے ناشتہ بنایا ہے آجو سپس نیوڑا لوگوں کو بھائی اسمان کے لئے بھائی اسمان کے لئے کہ گی ڈیوڑا بھائیسے کے لئے اسی کے لئے خاروں میں پکنیا نہیں ملوکا 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 بدا ملوکا خورو ہمیں سب نے ایسے موہ پھلائے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کوئی سے تیر مار کی اب آپ کو سمجھانے کی بجائے یہ لوٹا مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں ساری کوئی بات نہیں ہے تو دیکھنے والے بہن پینے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہمیں سپروں کو کہہ رہے والے کیوں پھٹا پھٹ سے کام بہت زیادہ ہے موسیقی 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 ملتی ہے ناقص کرنے چلے سرسل ہی کرنے ملتی ہے یہ تو اس طرح ہاتھ ہے اب آتے کوڑ بٹھا کے اولو پہل جائے شاری گلتی تو اس میں میرے ملتے پہ مروں پرونیاں نے آجا میں نے صفائی کر لیا دیا اور دوبار میں بے آکے میں مجھے پورو رہا ہے یہ طوفی کے لما یہ پوائنٹا کھنے چلے پڑھ جائے ہوا ہمیں صفائی کر لیا کہ پرونیاں نے آجا موسیقا میرے